نمبر چار دستی ککمبر مزے کا نام ہے نا بس دکھتی بھی ویسی ہی ہے یہ مچھلی اور حالات بھی کچھ کچھ کھیرے جیسی ہی ہیں ان کے دماغ کی حد سے زیادہ کمی ہے لیکن سرے کی سر رچنا کچھ اس طرح ہوئی ہے کہ اگر کئی فز گئی تو وہاں سے پانی کی طرح پتلی ہو کر نکل جائے گی اور اگر کسی نے حملہ کر دیا تو اپنے اندرونی انگوں کو اپنے شریر سے ہنسک روپ میں باہر فک دے گی کوئی چندہ نہیں وہ انگ دوبارہ اک آئیں گے نمبر تین دا گلاووینگ شاک اس شاک پریوار کی سب سے پرانی مچھلی کو زیوت خنیز پیدارت کا نام دیا گیا ہے کارنیا ہے کہ یہ مچھلی ویسے تو آپ کو آسانی سے ملے گی نہیں اور مل بھی گئی تو آپ کو یہ احساس کروائے گی کہ اسے جینے کے لیے نہ تو زیادہ کچھ شاہیے اور نہ ہی وہ محنت کرنے کے لیے ہی تیار ہے بس یہی وحیر پڑے رہنا تیارتے رہنا اس کا کام ہے اور ہاں اس کے لیے یہ دراؤنا روپ بھی بس دکھاوے کے لیے ہے جاتا کام آتا نہیں ہے